بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم 31 جنوری کو برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے یکم فروری کو دراصل کیا ہوگا؟ کیا برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ ہوگا؟ کیا برطانیہ اب بھی یورپی یونین کے قوانین کے تابعے ہوگا؟ اور کیا برطانیہ کا امیگریشن پر اب مکمل کنٹرول ہوگا؟ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہونے والا پہلا ملک ہے جیسے ہی گھڑی کی سوئی جمعہ کے شب 11 بجائے گی برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا یورپی یونین کے ریفرنڈم کے قریباً ساڑھے تین سال کے عرصے کے دوران ملک نے دو عام انتخابات اور بہت سے سیاسی اتا جاؤ دیکھے ہیں اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب بریکزٹ کے حق میں ووٹ دینے والی جب 17.4 ملین برطانوی عوام کی خواہشات پوری ہو جائیں گی یہ ایک اہم مور ضرور ہے لیکن ڈرامے کا اختتام ہرکز نہیں بریکزٹ کی کہانی میں آنے والا اگلا باب اتنا ہی بھرپور ہو سکتا ہے قریباً گیارہ ماہ کے ٹرانزیشن پیریڈ یعنی عبوری مدت میں جو کہ بورس جانسن کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم ہوگا جبکہ اس عرصے میں مذاکرات کار برطانیہ اور یورپی یونین کے ماں بین مستقبل کے تعلقات کا خاتمہ کریں گے ان زمام کے چالیس سال کے وعدوں کا جائزہ لیا جائے تو دونوں ہی طرف شکوک و شبہات ابرتے ہیں بہت سے لوگ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا یکم فروری کو دراصل کیا ہوگا بہت جلد تو زیادہ کچھ نہیں بدلے گا لیکن برطانیہ عبوری طور پر یورپی یونین سے الہدگی کے ٹرانزیشن پیریڈ یا عبوری مدت میں داخل ہو جائے گا اور یہ یورپی یونین کے سیاسی اداروں سے خارج ہو جائے گا لیکن پھر بھی مزید گیارہ ماہ تک یورپی یونین کے قوانین برطانیہ پر لاغو ہوں گے برطانیہ اور یورپی یونین کے شہری آزادانہ نقل و حرکت سے مستفید ہوتے رہیں گے پہلے ہی کی طرح اپنے قوانین اور قوائد و ضوابط کے تحت اپنے ممالک میں رہتے رہیں گے جب معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی تو الہدگی کے معاہدے کے مطابق یورپی یونین میں برطان بھی تاریکین وطن کی آزادانہ نقل و حرکت قتم ہو جائے گی لیکن ان کو کچھ حقوق حاصل ہوں گے برطانیہ میں مقیم یورپی یونین کے شہریوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اب برطانیہ کی یورپی یونین سیٹلمنٹ سکیم کے لیے درخواست دیں لیکن وہ ڈیل ہونے کی صورت میں 30 جون 2021 تک کی ڈیڈ لائن کا انتظار کر سکتے ہیں اور اگر حتمی نتیجہ نو ڈیل بریکزٹ ہوا تو ان کے پاس 31 دسمبر 2021 تک کا وقت ہوگا کیا برطانیہ اور یورپی یونین میں تجارتی معاہدہ ہوگا؟ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تجارتی معاہدہ ممکن ہے لیکن یقینی نہیں برطانوی حکومت کا مقصد یورپی یونین کے ساتھ جو کہ برطانیہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ایک جامع تجارتی معاہدہ تیہ کرنا ہوگا لیکن اس کے بارے میں بات چیت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا خصوصاً اس وقت جب برطانیہ کے پاس صرف 11 ماہ کا وقت ہو اس سے پہلے کہ بات چیت کا آغاز ہو دونوں فرق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مذاکرات کے مقاصد کو واضح کریں یورپی یونین کے بریکزٹ چیف کو بھی بلوک کی قیادت سے بازابتہ مذاکرات کا منڈیٹ حاصل کرنا ہوگا اور ایسا ہونے کا امکان فروری کے اختتام سے پہلے نظر نہیں آتا اس وقت بات سنجیدگی کے ساتھ شروع ہو سکتی ہے اطلاعات کے مطابق بات چیت کے دور کا باقاعدہ آغاز مارچ کے اوائل میں ہوگا بیریئر فری ٹریڈ یورپی یونین اور برطانیہ کا مشترکہ مقصد ہے لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب دونوں فریق مزدوروں، ٹیکس، محولیات اور ریاستی امداد جیسے موضوعات پر متفق ہو جائیں مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسا معاہدہ 11 ماہ جیسے مختصر عرصے میں کرنا بہت کٹھن ہے ماضی میں اس طرح کے معاملات تیہ ہونے میں کئی سال لگے ہیں اگر کوئی سمجھاتا نہ ہو سکا تو برطانیہ بغیر کسی معاہدے کے الگ ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا قوائد زوابط کی رکاوٹیں، ٹیکس اور برطانیہ کے لیے کوٹا قوی امکانات یہ ہیں کہ برطانیہ دسمبر تک کم سے کم ایسے معاہدے کے لیے ضرور کوشش کرے گا جو سامان تجارت اور کچھ دوسری سرویسز کا آہتہ کرے وہ بسرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان اس وقت تک نہیں ہے جب تک برطانوی وزرعظم بوریس جانسن عبوری مدت یا ٹرانزیشن پیڈیٹ میں توسیع نہ کرنے کے فیصلے سے دستبردار نہیں ہو جاتے کیا برطانیہ کا امیگریشن پر اب مکمل کنٹرول ہوگا؟ بریکزٹ کی مہین کی فتح کی ایک اہم وجہ برطانیہ کی سرحدوں کو مستحکم کرنا تھی مائگریشن کے معاملے میں اکتیس جنوری کو کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی لیکن ٹرانزیشن پیڈیٹ میں برطانیہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو یورپی یونین کے شہریوں کے لیے کھلا رکھے نہ پاسپورٹ کی رکاوٹ ہو نہ ویزہ کی کوئی شرائط اور نقل و حرکت کی مکمل آزادی ہو وہ بسرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اموری مدت میں توسیع پر رضا مند نہیں ہوتی تو جنوری دوہزار اکیس کے بعد یورپی یونین سے آنے والوں کی تعداد میں نمائی کمی واقع ہو سکتی ہے اس کمی کی بڑی وجوہات، غیر یقینی صورتحال اور مطالقہ یورپی یونین تصویع کی سکیم یعنی یورپی یونین سیٹلمنٹ سکیم کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے آگہی میں کمی ہو سکتی ہے کیا اب بھی برطانیہ یورپی یونین کے قوانین کے تابع ہوگا؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ عبوری مدت یا ٹرانزشن پیریٹ کے دوران برطانیہ یورپی یونین کے قوانین کی پابندی کرتا رہے گا مثلاً روزگار کے حوالے سے قوائد و ضوابط یعنی ایمپلائیمنٹ ریگولیشنز سارفین کے میار یعنی کنزیومر سٹینڈرز اور مساوقتی قانون سازی یعنی کمپٹیشن لیجسلیشن برطانیہ میں وہ شعبے جہاں یورپی یونین کے قوانین لاغو ہوتے ہیں یورپیان کورٹ آف جسٹس اپنے دارے اختیار کا استعمال ان پر جاری رکھے گا برطانیہ نئے قوانین کی تشکیل میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی یورپیان کورٹ آف جسٹس میں برطانوی جج کی نمائندگی ہوگی دنیس نہ بریکزٹ کے برسلز کے ذریعے انتظام ان قوانین کی موتلی کا جائزہ لیا جائے گا جو برطانیہ پر نافذ ہوتے ہیں لیکن یہ قلیل مدتی عمل نہیں نظر آتا بلکہ کچھ معاملات تو ایسے ہیں جن کے نمٹنے میں سالوں بھی لگ سکتے ہیں عبوری مدت کے بعد الہدگی کے معاہدے میں یورپیان کورٹ آف جسٹس کو یہ حق فراہم کیا گیا ہے کہ وہ برطانیہ کے سلسلے میں کچھ حد تک دائرہ اختیار کا استعمال جاری رکھے مثلا شہریوں کے حقوق سے متعلق دفعات کی ترجمانی یا انٹرپرٹیشن اور شمالی آئر لینڈ کے حوالے سے پروٹوکول حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کا رضاکارانہ طور پر ایک بڑی سری مارکیٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ اور بیق وقت اس تک دوبارہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ بریکسٹ کا منصوبہ کس قدر نامعقول ہے